یہ جو اس کی دستیاں لگی ہیں یہ سب سے ہیوی گیجیز میں لگتی ہیں ٹھیک ہے کہ ہاتھ سے پکڑے بھی تو اس کو نہ پتہ لگے اس کو فیل ہو کہ اچھی مٹیریل میں بنی بیا بار بار بھائی جو ذکر کہہ رہے ہیں کہ میری پیٹیاں ہیں میری پیٹیاں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا کارخانہ بھی ہے پیٹیاں بھی آپ کے پاس بنی بھی ہیں ظاہر ہے آپ دکھا رہے ہیں ہول سیل ریٹس پر کیا ہے اس کی پیٹیاں سب سے بڑی بات ہے نا سب چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے گیجیز پر جیسے اس کے لاکنگ آپ چیک کریں ٹھیک ہے اس کے لاک پول کے چیک کریں ٹھیک ہے یہ بنی بھی ہے یہ 22 گیج میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی موسیقی 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 السلام علیکم مضبوط چیز پائے دار چیز کی تلاش ہر کسی کو ہوتی ہے اور میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہم آپ کو جس جگہ لے کے جائیں گے وہ ایک ایسی منفرد جگہ ہے جہاں پہ ہم آپ کو ایک ایسا ایڈیا دکھائیں گے جس سے آپ نہ صرف اچھا منافع کما سکتے ہیں بلکہ آپ کو خوشی ہوگی پاکستانیوں کا ہنر دیکھیں آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے بزنس سے جو بنا رہے ہیں ہر سائز ہر شکل اور خوبصورت ترین ٹرنک پیٹیاں اور بھی بہت کچھ تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کا زبادہ سفر یہ ہے باکس اس کو ہم ٹرنک کہتے ہیں یہ بڑی پیٹیوں کے ساتھ یہ ٹرنک ہے یہ بڑی پیٹیوں کے ساتھ دیے جاتے ہیں جہز میں زیادہ تر اکثر یہ جہز میں چلتے ہیں یہ تین فٹ کا سائز ہے اول سے ریٹ ہے اس کا تین ازار پیہ بزار سے آپ اگر خریدیں تو یہ چار ازار پیہ انتیس سو سے کم نہیں دیتے اچھا یہ جو ہے یہ آپ خود بناتے ہیں یا یہ مانگو یہ خود بناتے ہیں ہم اور ہمارا آلسل کام ہے آگے جو پرچون والے وہ ہم سے لے کے جاتے ہیں آگے مہنگے دھومہ بیس اور کیا کیا کچھ ہے یہ مارے پاس اس سے بڑے بھی ہیں اس میں سائز اس کا پھر اس سے بڑا ایک چار فٹ کی بیٹی ہے پھر اس سے بڑی ساڑھے چار اور پھر اس کا بھی قیمت کے بھی آئی جی جی جو چار فٹ کی پیٹی ہے وہ تقریباً ساڑھے چھزار پی کی آئلسل ریٹ میں ٹھیک ہے یہ سارا مال جو ہے یہ گیجیس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اب جو گیج لگی ویا ہے یہ چوبیس گیج کے ہے ٹھیک ہے اس پہ نیچے گرم پانی برننے کے لیے استعمال لیا جاتا ہے ٹھیک ہے دائیر علاقوں میں یہ آگے پیچھے یہ اس وجہ سے یوز ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز میں پرابلم آئے پانی کریں کیونکہ یہ پھٹتا نہیں ہے کیا پرائیس اس کی پرائیس ساڑھے چھ ہزار روپی ہے سمرا آپ کو نیایتی خوبصورت ٹرنک اور جناب یہ آٹے کے باکسز دکھا رہے ہیں ان کی پرائیس کا بھی ہمیں انگیوں نے دیکھا ہے کونسی گئے یہ جو ٹرنک پڑھا ہے یہ دو ہزار روپے کے ہے اور اگر ریٹیل میں یہ ہی ٹرنک میں اسی سائز کے لیے لے یہ آپ کو ریٹیل میں پچیس سو سے لے کے اٹھائیس سو روپے تک آہم دکاندار سے مل جائے گا اگرہ جو ہے ڈیزائن اس کا خراب تو نہیں ہو نہیں صحیح یہ تا عمر بندے کے ساتھ چلتا رہتا ہے دیکھیں باقی تو انسان کی اپنی کیڑنگ ہے جتنا اس کو کیڑنگ کے ساتھ رکھیں گے اتنا ہی آپ کو خراب نہیں ہوگی بلکل ایسا ہی ہے کوئی بھی چیز آپ کو رکھو دیان سے رکھو بے شک الکی گیج بھی نہ ہو کوئی بھی چیز ہو میٹیل ہو اس کو دیان سے رکھو گے پیٹیاں بھی آپ کے پاس بنی ہوئی ہے اظہر ہے آپ دکھا رہے ہیں ہول سیل ویڈس پر کیا ہے اس کی پیٹیاں سب سے بڑی بات ہے نا سب چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے گیجی سویڈ جیسے اس کے لاکنگ آپ چیک کریں ٹھیک ہے اس کے لاک کھول کے چیک کریں ٹھیک ہے یہ بنی ہوئی ہے یہ 22 گیج میں بنا ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی آپ چٹ جاؤ گے نا تو یہ ہلے گا نہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی آپ چٹ جائیں ٹھیک ہے یہ 24 گیج کا مال ہے یعنی کہ یہ مضبوط ہے مضبوط ہے کچھ بھی نہیں یہ سر تا عمر انسان کے ساتھ رہتا ہے الٹا بندہ تھک جاتا ہے یہ اتنا ویٹ والا ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ پیٹی نوائے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو سائز ہے یہ پانچ بیتین بیتین اس کا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹیوڑ سیجز یہی ہے پانچ بیتین بیتین سائز ہے دوسرا چھے بیتین بیتین کا سائز ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے آرڈر پر بھی اس کا سائز بنوانا چاہیں تو وہ بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف اقسام آ جاتی ہیں یہ خبزہ بیچ میں لکا ہے ٹھیک ہے یہ ایزلی آپ اوپن اس کو کسکتے ہیں آپ کو دشواری نہیں ہے جیسے ہی آپ دیکھ لیں سیٹ پڑھا ہے یہ بھی مجھ سے سیلا اوٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اتنی یہاں سے اٹھا سکتے ہیں بجائے یہ پوڑا ہوتا تو اس کو کمپلیٹ پوڑا پھولنا پتا ہے اس کی کتنی گیج ہے اور کیا اس کے پرائس کی ہے سر یہ چوبیس گیج میں پڑی ہوئی ہے اور یہ سو نہزار روپے میں پڑی ہوئی ہے اور اگر آپ یہی ٹرنک اسی سائز کا باہر سے لے تو دکھیں گے سر یہ ٹرنک اگر بائی سے آپ لے گے نا تو یہ آپ کو بیس سے بائیس ہزار روپے میں پڑی ہوئی ہے یہ سر اس کا سائز ہے تین دو کا ڈبا اس کو کھا جاتا ہے ٹھیک ہے جو اس کی لینڈ پڑی ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ دو فٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گا پینتیسو روپے ہوئی ہے یہی پیٹی آپ کو اگر چاہیے گا چاہیے تو یہ آپ کو دس ہزار روپے میں بان جائے گی آٹھ ہزار روپے میں بان جائے گی یہ جس طرح آپ کو چاہیے اسی طرح آپ کو مل جائے گی جتنا گھر ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا اتنی مضبوط ہو جائے گی پیٹی ایسا یہ جو پیٹیاں ہیں کیا یہ ساتھ نبھائیں گی بھی ہیں یہ فارے ہیں صحیح بار یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس کا خیال رکھیں گے اتنا یہ آپ کے لئے بینیفیٹ ہے جس طرح انسان اپنا خیال رکھتا ہے سٹل رکھ دینی اور وہاں سے اپنے بستر اٹھانے اور نکالنے باس اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پیٹیوں کے نیچے اپنے ریکس رکھنے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ خود بناتے ہیں اچھا یہ ریکس کی بات کی جائے تو یہ ریکس اس کو فریم کہا جاتا ہے اور یہ اس وجہ سے یوز ہوتا ہے کہ ہاتون جو گھر میں ہوتی ہیں جب یہ پانی سے جب پرزد ہوتی ہیں یا کچھ بھی کرتی ہیں کہ پیٹی کو پانی نہ لگے چاہدہ کچھ پانی لگتا جاتا ہے تو کچھ ٹائم ہوتا ہے کچھ ٹائم پیریٹ نکالتے ہیں تو زنگ کے طرف جانا پڑتا ہے پینی فٹ یہ چیزیں ہیں میری پیٹی میں جو اس کے کنڈے دستیاں آپ دیکھتے ہیں یہ جو اس کی دستیاں لگی ہیں یہ سب سے ہیوی گیجز میں لگتی ہیں ٹھیک ہے کہ کئی ہاتھ سے پکڑے بھی تو اس کو نہ پتہ لگے اس کو فیل ہو کہ اچھی مٹیریل میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نوکل مال ہوتا ہے اس کو پکڑتے ہیں تو کچھ ٹائم داد میں وہ اکھر جاتی ہے دیکھیں میں اس کو ٹھینس رہا ہوں مگر یہ ہل نہیں رہی ٹھیک ہے اپنے پوری زور لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا اپنا تالہ آتا ہے کہ آپ کے پاس اپنا تالہ یہ فٹنگ رہا ہے آپ تالہ یوز کر سکتے ہو یہ ساری اس کے ساتھ یہ مٹائیاں جو یہ رم لگی ہیں یہ اس کے اندر رم لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پیٹی ایسے تیار کی جاتی ہے اچھا بار بار بھائی جو ذکر کہہ رہے ہیں کہ میری پیٹیاں ہیں میری پیٹیاں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا کارخانہ بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی بارے بیوئرس کر رہے ہیں جی الحمدللہ میرا اپنا کارخانہ ہے اور بیس کریگر میرے پاس کام کر رہے ہیں اچھا میں اس کو پرنٹنگ خود نہیں کرتا ٹھیک ہے نہ کوئی کمپنی کا سکتی ہے یہ چادروں پر آٹومیٹیکلی جب یہ جسٹ بن رہی ہوتی ہے جیسے اس کے نیچے جو جسٹ کی جائے نا یہ بریک ہوتی ہے اس کے اوپر یہ جسٹ کر کے نا یہ سلور بنتی ہے سلور کو اوپر نہ پھر موڈیفائیڈ ہو کے نا وہ پرنٹیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تنہ تنہ کی موڈیوز ہوتی ہیں جس میں سے چادر کو گزرنا پڑتا ہے یہ کہاں سے پھر آتی ہے پرنٹیڈ جائے صحیح یہ امپورٹ ہوتی ہے چینہ جپان اور آسٹریلیا سے ٹھیک ہے ہمارے پاکستان کراچی میں بھی ہے مگر یہ زیادہ تر امپورٹیڈ ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو یہاں پہ جو چیز مل رہی ہے وہ امپورٹیڈ مٹیریل سے بنی ہوئی ہے بنا پاکستانی رہے ہیں اور یہ شان ہے پاکستان کے ایسے بزنسز آپ بھی اس کو دیکھیں آج کے آج اپنا کاروبار شروع کریں موسیقی